بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف چیما اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل چیما پرس افیشیل تو دوستو آج پھڑے سے صبح سے بیزی تھے اس لیے صبح کوئی ویلاغ ہم نے اپلوڈ نہیں کیا پنڈی گئے ہوئے تھے بائک پر اپنے برز کے لیے کچھ دانا لینا تھا دانا لے لیا الحمدللہ خیرے سے واپس آگئے ہیں اور وہ آج کا جو ویلاغ میں رستے میں بنائے ہوئے میں کل انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا اور آپ کو کل دکھاؤں گا آج صرف اپنے برز دکھاتے ہیں آپ کو چلیں آئیے چلتے ہیں برز کی طرف دوستو جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو اپنے پیجن دکھائے تھے آج آپ کو وہی دکھاتا ہوں اور دیکھتے ہیں ان کا کیا کوئی ایگزو گرین نے دیئے ہیں یا نہیں دیئے اس کیج میں تو ایگزو نظر نہیں آرہے اور اس کیج میں چک سٹا جس کا میں آپ کو چھوٹا سا چک دکھایا تھا اس پیئر کا یہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پیئر ہے وہ شاید میرا کیمرہ کو دکھا سکے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت چھوٹا چک تھا تین چار دن پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور آج ہی الحمدللہ بڑی اچھی گروہ کر رہا ہے اور بڑا بیترین سروائیو بھی کر رہا ہے تو چلیں چلتے ہیں دوسرے پیجن کو دیکھتے ہیں ان کی کیا سچویشن ہے چلیں جیس سے ہم دیکھتے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ ہمارے جو فلائنگ پیجن ہائی فلائی پیجن دیکھیں انڈالیا ہوئے اور ماشاءاللہ یہ بھی ایکٹیو ہیلتھی ہیں بلکل ٹھیک 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 ہے بیترین جو دوست پیجن کی پچاند رکھتے ہیں وہ دیکھ کر ہمیں ضرور بتائیے گا کہ یہ کون سی نسل ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں اور دوسرے پیجن وہ یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ لڑنا چیز ہو گئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ وہ کورنر میں جا کر بیٹھے ہیں یہ ہمارا مور ہے یہ بہت اگریسیو ہے یہ بلکل گر چکی تھی سیزن آف ہونے پر ابھی یہ دوبارہ ماشاءاللہ سے اس کی تیل گروہ کر رہی ہے یہ دم بڑی ہوگی اور چار سے پانچ فور تک اس کی دم ہوتی ہے بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے بڑی پیاری چیز ہے اس کی فیمل بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی لڑ رہے ہیں یہ گرمی کا موسم نہیں ہے پھر بھی لڑ رہے ہیں اور لاب بڑڈیں بھی شور میں چاہے ہوئے ہیں کیا لاب بڑڈیں بھی ماشاءاللہ دیکھیں دوستو پیچھے میرے ویو آپ دیکھ رہے ہیں بہت شاندار کیونکہ ابھی آبادی نہیں ہے سوسائٹی کی جو آبادی ہے بہت کام ہے اس ویدہ سے بہت پیارا ویو بہت پیاری گرینری بہت پیارا موسم ہوتا ہے یہاں پر بہت بندہ انجوائے کرتا ہے یہ چک کریں آپ کو میرا کیمرہ پتہ نہیں دکھا رہا ہے کہ نہیں دکھا رہا لیکن بہت بردست ویو ہے یہاں پر یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوا میں دیکھیں یہ پیجن آرہے ہیں ان کو بھی میں اڑایا یہ گئی ہے یہ بیٹھ گئے ان کے کلر چیک کریں بلیکن وائٹ یہ ادھر کیوں آرہا ہے میں اس کی ریزن بھی آپ کو بتاتا ہوں اس سولر پلیٹ کے پیچھے انہوں نے انڈے دیئے ہیں چیلنج آپ کو لکھاتا ہوں انہوں نے کہاں کہاں پر انڈے دیئے ہیں یہ دیکھیں یہ کہ اس وائر کے پیچھے پڑا ہوا ہے انڈا اور ایک یہ پڑا ہوا ہے ان کو جہاں جگہ ملتی ہے یہ انڈے دیئے ہیں یہاں سے بھیوں چیک کریں سوسائیٹی کا آبادی اس طرح نہیں ہے پراپر لیکن بہت سکون محوض ہے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرلیں جو نئے ویورز ہیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کرلیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اب ان کے دانے کا ٹائم نہیں ہے جب شام ہو جائے گی پانچ بجے کے بعد میں ان کو دانہ ڈالوں گا یہ دیکھیں یہ نیچے جیسے دانہ ڈالا یہاں پہ تو اس میں سے اچھی طرح یہ کھا لیتے ہیں یہ پنجرے سارے خالی پڑے میں ان کی سفائی ہوگی یہ پنجرے سارے اٹھائے جائیں گے یہ جگہ ساری یہاں سے کلئر کر دی جائے گی ان کا بھی پراپر کوئی سیٹ اپ کیا جائے گا ترتیب سے لگایا جائے گا ان کو بھی سیٹ اپ کو انشاءاللہ کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ ان کا کیا کرنا چاہیے ان کے یہاں پر بلوکوں کے ساتھ کچھی مٹی کے کھڑے بنائے جائیں یہاں اسی طرح کیجز میں بیسٹ رہے گا اور کیا کرنا چاہیے تو اساتھ جڑے رہیں یہاں دیکھیں جی میں آپ کو ابھی اس در دکھاتا ہوں یہ تماشاک دکھاتا ہوں اس کے پیچھے بھی یہ دیکھیں نظر آئے آپ کو یہ ایک جوان بیٹھا ہوا ہے یہ ایمیل ہے اوہو یہاں ان کے انڈے تھے لیکن ابھی شاید انہوں نے توڑ دیئے ہیں تو ان کو جہاں جگہ ملتی ہے یہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں انڈا دینے کے لئے یہ دیکھیں مجھے سب سے اچھے یہ لگتے ہیں ریسر یہ بہت پیارا یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت پیاری چیز ہے ایمپورٹنٹ بلر لائن ہے بہت اعلیٰ قوائلٹی میں جو بھائی بھی پیجن ریسر کا شوق رکھتے ہیں ان کو پتا ہوا یہ کیسی قوائلٹی ہے وہ اس بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ وائٹ کلر کا پتھا ہے یہ بہت بہر میں فی میل ہے اور یہ وائٹ میل ہے یہ ایک انڈر چک پیار ہے سلو چک ہے ماشاء اللہ سوڑی سیٹنگ ہونے والی ان کی ترتیب ہونے والی ہے تو آپ دوست ہیں بتائیے گا ان کا کیا کرنا چاہیے یہ دیکھیں یہ سارے شیڈ کی چھت کپل بیٹھ رہے ہیں شیڈ کی بھی سفائی ہونے والی ہے بہت زیادہ گن پڑا ہوئے ان کو بھی کوئی یہاں پارٹیشن کی جائے گی یا ان کو سیل آؤٹ کر دیا جائے گا یہ بھی میرے دوست بتائیں مجھے کہ ان کو سیل آؤٹ کر دیں صرف لاب بڑھ لگا دیے جائیں شیڈ کے اندر یا پھر جو ہے ان کا کوئی اور سدے باب کیا جائے ٹھیک ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا ان کو سیل کیا جائے موروں کو یا لاب بڑھ پورے پورے لگائے جائے ان کو سیل کر کے یا اسی میں پٹیشن کر کے رکھا جائے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو پورا دیکھا کریں کمنٹ کیا کریں لائک کریں شیئر کریں جو میرا سیٹ اپ ہے میرے پاس جو بارڈ ہیں اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے اپنے خودوں میں جا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ جنہوں نے چکس نکالے ہوئے ہیں وہ اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں یہاں ان کو فیڈ کرواتے ہیں امید کرتا ہوں آج کا ویلاغ ہے تو چھوٹا سا لیکن امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا کمنٹ کر کے بتائیے گا کیسا لگا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ مجھے 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 مجھے